بلکم بلکم بیوئرز بلکم to my channel inside scope to current life آج کا جو میرا ولوگ ہے وہ after اید جو ہے جو ہماری لائف کیسے سپنٹ ہوتی ہے after اید after رمضان تو جناب اس کے رمضان کی بعد اید کی چھوٹیاں ہوتی ہیں اور ان چھوٹیاں کے بعد جناب جب چھوٹیاں ختم ہوتی ہیں تو ہزبنڈز کے آفیسز کھل جاتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں صبح 7 بجے اٹھی ہوں اور ساتھ میں عباد کے لیے پراتھا بنا رہی ہوں روٹی بیل رہی ہوں اور بیٹ جی فریش ہو رہے ہیں آفیس جانے کے لیے وہ تیار ہو رہے ہیں اس کے ساتھ میں ان کا ناشتہ ریڈی کر دوں گی جب وہ نکلیں گے تو فڑا فڑ ناشتہ کر کے وہ آفیس کے لیے چلے جائیں گے تو جناب ان کے ساتھ ہی میں ناشتہ کر لیتی ہوں کیونکہ پھر ہم دونوں کٹھے ہی کرتے ہیں ناشتہ بچے سو رہے ہوتے ہیں اور مائزہ اور روحان وہ اٹھ کے پھر ان کو میں کھانے کے لیے دے دیتی ہوں اور ساتھ میں اپنی باقی روٹین کرتی ہوں اگر صفائی ہونے والی گھر کی کھلیننگ ہونے والی کھلیننگ کرتی ہوں کھانا پکنے والے وہ پکاتی ہوں اور ساتھ پھر میں اگر آٹا وغیرہ گوننے والا ہوتا ہے تو وہ گون دیتی ہوں کیونکہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ میں روٹی جو ہے وہ بنا چکی ہوں آلمسٹ ریڈی ہو چکی ہے تو اب میں اس کو دوے پر ڈالنے لگی ہوں یہاں پہ میں دوے پر ڈال چکی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے سٹوپ پر جو ہے چائے پڑی ہوئے تو اس کے بعد میں جو ہوں ہم لوگ ناشتہ کر لیں گے ابیت چلے جائیں گے آفیس اور میں جو ہوں سو جاؤں گی تھوڑی دیر کے لیے اور پھر سو جاؤں گی تو اس کے بعد پر جب بچے اٹھتے ہیں پھر میں ان کے ساتھ ہی اٹھ جاتی ہوں تب تک ابیت نہیں آئے ہوتے تو آج ابیت کی ٹائمنگ کا ہمیں نہیں آئیڈیا تھا جیسا کہ تو عبیت جلدی آگئے تھے اور یہاں پہ ہمارا ناشتہ ریڈی ہو چکا تھا اور میں کر کے پھر سو گئی تھی پھر امہ اٹھ گئی اور امہ سے بات کرتے ہیں ہائی ہائی اپریون امہ اٹھ گئی ہے یہاں پر اور امہ سب کو ہائی کے رہی ہے اپنے لائن کو اس نے پکڑ لیا ہے اور اپنے پارش شوفی کے اوپر آکے بیٹھ گئی ہیں امہ اور انجوائی کر رہی ہیں ہیلو امہ آپ کی نینوں پوری ہو گئی ہاں ہاں اب امہ نے رات پر سونا ہے ہاں اب امہ نے ماما کو تنگ کرنا ہے ہاں اب امہ کو تنگ کرے گی ہاں اب ہال دے امہ نے ماما کو تنگ کرنے لگ جانا ہے امہ ماما کہیں امہ نو امہ نو امہ پھر سے کام خلاب کر دے گی رہیٹ کام اے نا آجہ سنے جلدی سے سب سے پوچھنے ہاں آجو 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 کوٹ میں تو چلی آئیے روحان کو بھی دیکھتے ہیں روحان گوڈ آفٹرنون سی گوڈ آفٹرنون چو ایبریون تو جناب یہاں روحان بیوڈ گئے ہیں فریش موڈ میں ہیں اور اب ان کے ہم پیمپر چینج کر کے ڈریس چینج کریں تو یہاں دیکھیں میں روحان کو ریڈی کر کے ڈرائنگ روم میں لے آئی ہوں اور اس کا سٹائل آپ سب ذرا چیک کیجئے کتنے مزے سے کتنے پیارے سٹائل سے جناب بیٹھے ہوئے ہیں ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھے گہری سوچ میں مبتلا ہیں اور ساتھ تمائزہ دیکھیں اپنی پوائنٹس کیسے انجوائی کر رہی آگے دیکھتے ہیں تو آئیے آپ سب کو چیز دکھاتی ہوں جو آج ہمارے پاس آئی ہے اور وہ ہے مینگو تازہ تازہ آم آئے ہیں ہمارے باغ سے آئے ہیں اور یہ دیکھیں جناب ان کو میں اب ریپ کر کے رکھ دوں گی اور اس کے ساتھ میں ساتھ کے ساتھ میں یاد آیا آٹا نہیں گوندا تھا میں نے تو جناب یہاں پہ میں آٹے کو گوننے لگی ہوں سب سے پہلے تو میں سٹین کروں گی فلور کو تو اس کو میں نیڈ کر لوں گی فلور کو اور امائزہ جو ہے جناب میرے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے اور اس کو میں نے بولا ہے بیٹا آپ سبر کرو گے تو میں آپ کو جناب بال بنا کے دوں گی اس کا جب میں اس کو نیڈ کر لوں گی اس کو ہوتا ہے کہ مجھے بس جلدی سے آٹا مل جائے اور میں پراتھا بنانا شروع ہو جاؤں جیسے میں پراتھا بناتی تھی سیری میں وہ ہمارے ساتھ اٹھ کے سیری کرتی تھی تو اس نے مجھے بہت کاپی کیے تو جناب اس کو یہ ہوتا ہے کہ ہم ماما جلدی سے آٹا جو ہے وہ گوند لیں اور مجھے جلدی جلدی سے پکڑا دیں میں چھوٹا سا بال لے کے اپنا آٹا سٹارٹ کر دوں پراتھا بنانا تو جناب یہاں پہ میں فٹا فٹ سے آٹا گوند رہی ہوں یہ میرا لسٹ کام ہے اس کے بعد پہ میں روٹیاں بنا کے ہم لوگ کھانا کھائیں گے اور کھانا کھا کے پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ بڑی مزیک ایک چیز آنے والی جناب پوری ویڈیو دیکھئے گا لاسٹ پہ آپ ایک دیکھیں گے کہ کیا فن ہونے والا ہے کیا فنی بات آئے گی لاسٹ پہ تو یہ دیکھیں جلدی سے میں گوند رہی ہوں اور ساتھی ساتھ پھر کہنا میں یہ آہا اس کو میں بتاتی چلوں جب اس طریقے سے ہم اچھے دیکھیں سارا گوند لیں گے تو اس کو ہم نے تھوڑی دیکھ کے لئے رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد پھر میں دوبارہ سے اس کو گوندوں گی اس سے جو ہے آپ کے آٹے کی جو لکھ ہے وہ بہت زبردست قسم کے آتی ہے بہت پیارا لگتا ہے یہ دیکھیں یہاں میں چھوڑ چکی تھی پانچ سے دس منٹ اور پھر سے دوبارہ سے اس کو میں گوندنا شروع ہو گئی اور اچھی طریقے سے ہم نے گوندنا ہے بار بار گوندنا ہے چار سے پانچ تفاہ اب آپ دیکھیں جب میں گوند رہی ہوں تو اس کا اچھی لکھ کتنی اچھی لکھ آجائے گی آپ دیکھیں بہت یہ کی نیٹنیس ہوتی جاری ہے اس کے اندر نیٹنیس آتی جاری ہے دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں کتنی اچھی نیٹنیس آرہی ہے اس کے اندر جناب یہاں پر گوندا گیا اس کو میں ایک باکس میں ڈال دوں گی اور فروج میں رکھ دوں گی ٹھنڈا ہونے کے لئے اور امائزہ کو میں نے دے دیا ہے اس کا چھوٹا سا ایک پیڑا بنا کے بال بنا کے تو یہ لے گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارا نماز کا ٹائم ہوا جاتا ہے اور ہمائیتہ نماز پڑھ رہی ہے عشاء کی اور میں نے روٹیاں بنا لی ہیں تو اب ہم نے کھانا کھایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے وہ مزی کی چیز میں اور ربیت لڈڈر کی گیم لگا رہے تھے ٹیم میں اور ہم میری اور ربیت کی ٹیم جیت گئی تو چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خیال رکھیے اللہ حافظ